حدیث مبارکہ 136 نمبر ہے جس کو سنگی گوھاری شہیر سے نقل دیا گیا اور اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک تو نبی کریم علیہ السلام کے شان و عزبان کا اظہار ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو اکاہت کے سبا جنت میں جگہتا فرمائے گا حدیث مبارکہ کے لابی حسرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہے حسرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک فرشتوں کی جماعت حاضر ہوئے اور جب فرشتے آئے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام و ہوا نائمون ارام فرما رہے تھے نبی کریم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے تو فرشتوں نے آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ بے شک یہ جو تمہارے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جو ارام فرما رہی ہے ان کے لئے کوئی مثال تو بیان کرو تو فرشتوں کی جماعت میں سے بعض فرشتے کہنے لگیں کہ نبی کریم علیہ السلام تو ارام فرما رہی ہے ان کے سامنے اس صورت میں مثال بیان کرنے کا کیا فائدہ کیونکہ جب انسان سویا ہو اور اس کے پاس بات کی جائے تو سننے والے کو تو کسی طرح کی کوئی خبر ہی نہیں ہوتی کہ میرے پاس جو باتیں کر رہی ہیں وہ کیا کر رہی ہیں تو بعض فرشتے ان کی گفتگو سن کر اس طرح کہنے لگیں کہ تم جو کہنے رہے ہو کہ نبی کریم علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں ان کے پاس کوئی مثال بیان کرنا یہ کوئی خائدہ نہیں ہے لیکن بعض فرشتے کہنے لگیں کہ یہ ایسی شخصیت ہیں کہ ان الائینہ نا ایمتن والقلبہ یقظانو کہ یہ ایسی شخصیت ہیں یہ اللہ کے ایسے محبوب ہیں کہ ان کی آنکھیں تو سوتی ہیں مگر دل جو ہے یہ ان کا پیدار رہتا ہے کیونکہ یہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کیلئے شان و عظمت ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام سوتے بھی ہیں اور دل بھی ان کا بیدار رہتا ہے کیونکہ جب آنکھیں سوتی ہو دل بیدار رہتا ہو تو ان کے پاس کوئی بھی بات کی جائے کوئی بھی بات کی جائے تو نبی کریم علیہ السلام جس طرح ہم بیداری کی حالت میں کوئی بات کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں تو انہاں کے بیارے محبوب علیہ السلام سونے کی حالت میں بھی کہ ان کی صرف آنکھیں سوتی ہیں دل بیدار رہتا ہے مطلب کیا کہ تم ان کے پاس کوئی بھی مثال بیان کرو یہ ان کو سنے کے بھی اور اس کو سمجھیں گے بھی تو اس میں ایک نبی کریم علیہ السلام کی شان و عظمت اور مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے کہ بلکہ نبی کریم علیہ السلام تو خود فرماتے تھے بلکہ ایک موقع پر انہاں کے پیارے محبوب علیہ السلام اسی طرح جب شبے بیداری کرتے تھے رات کو ترجن کی نماز پڑھتے تھے پھر اس کے بعد کچھ زیز کے لیے ارام فرماتے تھے تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گر جاتے حاضر ہوتے کشانہ اکتس میں پہنچے اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اگزارش کرتے ہیں کہ آتر جماعت کروائے تو اسی طرح ایک مرتبہ معاملہ ایسا ہوا کہ انہاں کے محبوب علیہ السلام اسی طرح نماز فرزوں سے پہنے جاتر ارام فرما رہے تھے تو ایک صحابی رسول نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جماعت کی کہنے کے لیے کہ آپ آتر ہم کو نماز پڑھائیں اور نبی کریم علیہ السلام کی کیفیت دیکھیں کہ آپ ارام فرما رہی ہیں اور خراتوں کی بھی آواز آ رہی ہیں اور صحابی رسول نے جاتا بیدار کیا اور بیدار ہوئے بیدار ہوئے اور آتر فوراً نماز پڑھانا شروع کرتی تو صحابہ عرض کرنے لگے اے اللہ کے پیاری محبوب علیہ السلام کہ جب انسان سوتا ہے آپ کا یہ فرمان ہے کہ انسان کا وضوح ٹوٹ جاتا ہے لیکن آپ سوئے ہوئے تھے بیدار ہوئے اور آتر ہم کو نماز پڑھانا شروع کرتے یہ کیا حکمت ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہماری آنکھیں تو سوتی ہیں مگر ہمارا دل بیدار رہتا ہے یہ ایک چھوٹی جو نید ہے یہ نید جسے چھوٹی موت کہتے ہیں وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے وضوح کو نہیں توڑ سکتی تو پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام جس طرح آج نید کی حادث میں یہ اپنے جو بھی ان کے پاس بات کی جائے وہ سماعت فرماتے ہیں تو یقیناً آج گروت خسرہ میں بھی اگر کوئی ان کا امتی کوئی بھی ان کے سامنے انتجاہ کرتا ہے کچھ خبر کرتا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنے امتی اس فریاد کو بھی جو بھی بکارتا ہے اس کو سنتے ہیں اور پھر دوسرے نمبر پر نبی کریم علیہ السلام کے لئے جو مثال بیان کی گئے تو پھر فریشتے کہنے لگے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی وصال دینے لگے کہنے لگے کہ ایک راجل کریم ایک ایسا معصد شخص جو ایک گھر بنائے جب اس نے گھر کو بنا دیا پھر اس نے اس گھر کے اندر ایک پہت بڑا دسترخان بچھایا اور اس دسترخان کے اوپر ہر طرح کی نیمتوں کو رکھا پھر جس آدمی نے گھر بنایا پھر اس کے بعد اس نے اس کے اندر دسترخان بچھایا اور اس دسترخان کے اندر طرح طرح کی نیمتیں رکھی اور پھر اس نے ایک شخص کو بیٹا کہ جاؤ تم لوگوں کو بلا کے لاؤ اور جس شخص کو بیٹا کہ تم ہوگا اور گھر میں آ کر اس دسترخان سے جو نیمتیں ہیں ان کو بھی کھائے گا اور وہ شخص جس نے بناہ بارے کا کہنا نہیں مانا وہ گھر میں بھی داخل نہیں ہوگا اور دسترخان کے اوپر جو کھانے ہیں ترہ ترہ کی نیمتیں ہیں اس کو بھی نہیں کھائے گا پھر فرشتے آپس میں کہنے لگے کہ تم جو مثال دے رہے ہو ہمیں اس کی کچھ تابیل کر کے بتاؤ تا کہ ہم اس مثال سے کچھ سمجھ تو جائیں تو پھر فرشتے دوبارہ کہنے لگے کہ تمہارے فرشتوں میں سے بعض نے کہا کہ نبی کریم علیہ سرات السلام کے بارے میں کہ وہ سوئے ہوئے ہیں اور بعض نے اس طرح کہ ان کی آنکھیں تو سوتی ہیں دل بیدار رہتا ہے جو میں نے مثال دی ہے اس کا اس کی تابیل یہ ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کہ ایک گر ہے ایک شخص مؤسس کا گر ہے اور اس گر سے مراد جنت ہے اور جو دائی ہے جو لوگ کو برانے بارے ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہے اور جس شخص نے اس دائی کا کہنا مان لیا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بس ایسے ہی ہے کہ اس نے ایک اللہ تعالی کا کہنا مان اور جس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی نا فرمانے کی بس ایسے ہی ہے کہ جیسا اس نے ایک اللہ تعالی کی نا فرمانے کی اور محمد صلی اللہ وآلہ 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 مومن اور کافر کے درمیان فاسق اور سال آدمی کے درمیان فرق کرنے والے ہیں تو اس مثال سے ہمیں یہ پتا چلا کہ جنت کو بنانے والے جو ذات ہے وہ ایک اللہ تعالی وآلہ جلال رہو کی ذات ہے اور جو دستر خان سکر کیا لیا یہ جنت کے اندر ترہ ترہ کے کھانے ہیں جنت کے اندر ترہ ترہ کے مشروبات ہیں ہر قسم کی نیمتیں ہیں ایسی نیمتیں جو انسان کے نہ دماغ میں ان کا کھڑکہ پیدا ہوا ہے نہ کان نے کبھی اس کو سنا ہے نہ آنکھ نے کبھی دیکھا ہے ایسی جنت میں نیمتیں انسانوں کے لیے تیار کی گئی ہیں لیکن اللہ کی ذات نے ان نیمتوں کے حصول کے لیے ایک شرط لگا دے کہ وہ شخص جس نے نبی کریم کی اطاعت کی جس نے نبی کریم کا کہنا مانا اسی شخص کو اللہ تعالی اس گر جنت میں جگہ عطا فرمائے گا یقینی طور پر اللہ کی ذات اس کو جنت کی نیمت عطا فرمائے تو پتہ چلا کہ نبی کریم کی اطاعت جو ہے یہ انسان کے لئے جنت میں داخل ہونے کا سبب بنتی ہے اگر آج ہم نبی کریم علی سلام تا کہنا نہیں مانیں گے تو یقینا یہ ہمارے لئے یہ دنیا میں بھی زلط اور رسوائی جو ہے وہ مبتر بنیں گے اسی لئے تو کہتے ہیں کہ نبی کی محمد سے وفا دونے تو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے جہاں لوگوں قرم دے رہے ہیں اور اسی لئے یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ سلام کو جان لیا جو انہوں نے کہا ان کی مان لی انہیں جان انہیں مان نہ رکھا گیسے کام یعنی کہ آپ کی کتاب کے علاوہ کسی سے ہم نے کام رکھنا ہی نہیں انہیں جان انہیں مان نہ رکھنا غیر سے کام اللہ میں دنیا سے مسلمان گیا اللہ کی بارہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی اور اپنی پیار محبوب علیہ سلام کے اطاعت و فرما بداری میں زندگی گزارنے کی توفی کا عطا مل بار